اسپتالوں کی جہاں تک آپ نے بات کی ایک غیر آہ قانونی خط لکھا گیا ڈیریک اسپتالوں کو لکھا گیا اس کا جواب سندھ حکمت نے دے دیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں شیئر نہیں کیا کہ جنہیں وہ جواب میں آپ کو ہاں کل جواب چلا گیا اس کا واپس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبے اور وفاق اور صوبے اور وفاق کا مطلب پروینچل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ نہ دی ہسپٹلز وہ بات کر کے ان کو ٹرانسفر کریں ہماری ایک آئین ایک درخواست موجود ہے اس کی ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا یہ دو ہزار گیارہ سے جو خرچہ کیا ہے پہلے وہ صوبوں کو دیں اور پھر ان کو ٹیک آور کریں ہم سے ابھی تک انہوں نے وہ بات نہیں کی تو یہ غیر قانونی خطہ اس کا اسی حساب سے جواب دے دیا گیا ہے اور عجیب بات یہ تھی کہ جو پیسے مختص بھی کیے گئے فیڈل بجٹ میں اس کے لیے وہ اس سال کی بجٹ سے بھی کم تھے میں یہ جب پہلی ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی تھی میں نے ان سے دو تین باتیں کی تھی اور ایک بات ان اسپتالوں کے بارے میں کہ اس وقت تک فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ میں پنڈنگ تھا میری ملاقات سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی یہ جنوری دوہزار انیس میں فیصلہ آیا ہے میں نے ان سے کہا تھا پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپتالیں ہم بڑی اچھی چلا رہے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں ہمیں پاس رہنے دیں اور خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کچھ اور کرتا ہے تو میں آپ سے کمٹمنٹ چاہتا ہوں کہ آپ کم اس کم اس لیول پہ ان اسپتالوں کو چلائیں گے اور ان سے بہتر کریں گے اب جو ہم نے پیسے رکھیں اس سے کم رکھ کے میری وہ بات بھی انہوں نہیں مانی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسپتال فیڈل گورنمنٹ سے نہیں چلیں گے یہ اسپتال صوبہ سندھ کی حکومت ہی چلائے گی اور اور زیادہ بہتر سروس پروائیڈ کرے گی ہم نے بجٹ میں پیسے رکھے ان اسپتالوں کے لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس دفعے فیڈل گورنمنٹ کو یہ جو ایڈونچرزم کر رہے ہیں اس سے باز آئیں گے